اگر آپ کو بار بار کہتے بھی ہیں کہ کچھ سیکھنا ہے تو بھارت سے سیکھو اوٹ کو پہاڑ کے نیچے تو آنا ہی ہوتا ہے تھوڑا ہسٹوریکل پسمنجر میں آپ دیکھئے 1947 میں پاکستان جو بنا تھا وہ بھی آتنک کے کارن اور آتنک کے دوارہ بنا تھا وہ کوئی پیس فول مومنٹ نہیں تھی کسی کی بھلائی کے لیے مومنٹ نہیں تھی وہ بیمانی تھی اور آتنک تھا تو ان کی فیلوسفی ہی رہی ہے کہ ہم آتنک کے دم پہ انہوں نے اپنا دیش بنایا آتنک کے دم پہ یہ اپنی اکونومی چلانا چاہتے تھے اور ایک بہت ٹپیکل ٹرم میں بولوں گا 1960 کے ڈیکیٹس میں جب ہمارے دیش کی بھارت کی اکونومی گروہ ریٹ دو ڈھائی پرسنٹ ہوتی تھی تو یہ اس کو بولتے تھے کہ یہ ہندو گروہ ریٹ ہے اور مزاک اڑاتے تھے آج ان کی اکونومی کو میں بولوں گا کہ مسلم اکونومی گروہ ریٹ وہ ہے جہاں پہ ڈالر دو سو پچاس کے اوپر ہو گیا ہے جہاں پہ ان کی ڈپٹ دیکھئے دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے پانی نہیں ہے بزلی نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے ڈیزل نہیں ہے آٹا نہیں ہے گہوں نہیں ہے چاول نہیں ہے گوشت نہیں ہے تو یہ جو کبھی ہمارا مزاک اڑاتے تھے پوری ان کی اکونومی پورا ان کا سسٹم ہمیشہ آتنکواد طاقت تلوار کے جور پہ بنی ہے اور کب تک یہ رہے گا اب بھائی دیکھیں ہمارے یہاں اگر یہ بھارت میں انہوں نے آتنکوادی بھیجا وہ ساپ جو انہوں نے پالے تھے انہوں نے بھارت کے اوپر چھوڑے تو بھارت تو ایسی بھومی ہے جہاں راجہ جنمیجہ نے ناغ دا یگ بھی کیا تھا ہمارے پاس بدیا ہے کہ دنیا اگر کے ناغوں کو آتنکوادیوں کو ہم مار سکتے ہیں ہسٹوریکل ہم نے کیا ہے ہم اب بھی کر رہے ہیں اب یہ آتنکوادی ادھر تو بھیج نہیں پہیں گے وہ سارے ناغ اب انہیں کو ڈسیں گے اور اس کے ایکزامپل ہے جو ابھی یہ بم بلاسٹ ہوا اور یہ بم بلاسٹ کیوال ایسے نہیں کہ مسجدوں میں ہوگا ہر گھر میں ہو رہا ہے چاہے وہ ایکونامی کا بم پھوٹ رہا ہو چاہے پیٹرول کا چاہے بزلی کے بل کا بم پھوٹ رہا ہو میرے پاس ایک ڈیٹرہ ہے جس کے مطابق پاکستان نے پچھلے بائیس سالوں میں پندرہ ہزار نو سو ستانوے یعنی کہ قریباً سولہ ہزار آتنک کی حملے ہوئے ان حملوں میں اٹھائیس ہزار نو سو اٹھارہ لوگ پہل پہل کو دلی پہل پہل کریں فرموٹ کریں gے آپ کو دل دل دے میرا نہیں کہ اگلو کشور مسجد جناس چینج گведے ہیں اسے ایک طور پر wszystkieztہ ہیں اس سے پہلے پף زمجی سے پہلے ہیں یہ قبول کے بعد بھی اپنی باپ سے مکر جاتے ہیں طلاق کا بھی اپنی باپ جی ڈی پی کی تو ڈیفنیٹلی اس چیز کو بول لے میں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی بہتر تھی کیونکہ وہ پورسن پنجاب وغیرہ جانا ہے آپ نے اپنی عوام کو لگایا کس پہ سستے کمائی پہ آسان پیسے پہ کہ کہیں سے بھی دو ٹکہ مل جائے آپ نے اپنی عوام کو لگا دیا ایجوکیٹ تو کیا نہیں آپ نے اپنی عوام کو لگایا نہیں آمی جی وہ غلط تھی اور یہ غلط ہے یہ تالیبان تالیبان بیٹ تالیبان تلیبان نہیں ہے دہشت گرد دہشت گرد ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مشلہ جی یہ ہوا میں بچ سب آتی ہوں آپ کے پاس ایک مشلہ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے لوگ تو خود کو پرتارک محسوس کر رہے ہیں ماں کے حکمران اپنی موج مستی کے لئے وہاں کے لوگوں کو بھیٹ چڑھا رہے ہیں نہیں نہیں میں دیکھیں دو چیزیں ہیں وہاں کے حکمران کو ملیٹری کو اور وہاں کے لوگوں کو بھی آپ الگ مت کریے دیکھیں وہاں کے ملہ مولوی ملیٹری وہاں کی عوام اور وہاں کے نیتہ سب اس میں شامل تھے رہی بات ان کے ہاں جو کرائیسس چل رہی ہے اور یہ لوگ چلا رہے ہیں نا تو میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں سر ابھی ٹیرریزم وغیرہ کے لئے تو پیسہ آ نہیں رہا ہے آپ کی ایک ایکنومی بڑی بھوم کرنے والی ہے ایک دندہ چلنے والا ہے وہ ہے تابوت اور کفن کا اس کا بزنس شروع کریے اب دیکھئے آپ کے یہاں جو آپ نے ابھی تک دنیا بھر کو پریشان کیا وہ چیزیں اب آپ کی سرزمی پہ ہوں گی کفن تیار ہے تابوت تیار ہے اور قبر بھی تیار ہے آپ لوگوں کو بس اس میں لٹانا ہے جو اتنا پریشان کر کے پوری دنیا کو آپ نے رکھا ہے اس کا انجام یہی ہے آپ اس کو بھی تسلیم کر لیجئے اور قبول کر لیجئے قبول کرتے ہیں کی نہیں تسلیم تسلیم کریں گے کی نہیں میں مجھے ایمپورڈنٹ چیز بتائی ہے ایمپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چلا رہے ہیں پانچ برندے آپ پینلیس انڈیا میں میں اکیلا آپ سے ڈیل کر رہا ہوں ہاتھ کے ٹھیک ہے تو چلا ہم نہیں رہے ہیں آپ چلا رہے ہیں بھائی تابوت کفن کی باتیں آپ کر رہے ہیں ہم تو کر ہی نہیں رہے ہیں آپ ایک ایک ایسے اگزامپل ہوں گے جو اپنا تابوت خود بنایں گے آپ کا تابوت کسی اور نے تیار نہیں کیا ہے آپ نے خود نے تیار کیا ہے اپنی کبر آپ نے خود کھو دی ہے مہارت نے نہیں کھو دی ہے آپ دلیر آدمی ہیں کہ ایسی بدحالی میں جہاں پر خود نہیں پتا کہ کب کون مر جائے کب کون دفن ہو جائے ایسے حالاتوں میں بھی آپ مسکرہ مسکرہ کر بات کریں آپ دلیری ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آپ کوئی دل کے لوگیں آپ نے پرابلم نہیں ہوتی آپ ٹیمشن نے پرابلم نہیں ہے تو کٹورا کے بھیك کیوں بانگ رہے ہیں حالت ہی واقعہ آج حالت ہی ہو گئی کہ پاکستان اکی چلا جائے پوٹر کے بہاگ آتا ہے کہ بھائی بھیاں میں بھیکنا مانگ لے ایک سیgدا چلا جائے پاکستانという پاتھ جتے ہیں بھائی بھیک دے تو بھائی بھیک دے تو بھائی بھائی ایک سنجل ہتو صحöt آپ کو نہیں آج رہے ہے آپ نے پھیکٹ gras تشخیل دے اور باتیں تو چھوڑ دیجئے انسانل فورم پہ اب آپ کو نا یوں فارس کو سننے کو تیار ہے نا میڈیا میں کوئی اور تو اور آپ کی عوام آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی عوام آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی عوام تو خود بھارت بھارت بکارتی ہے آج کل کیوں امیج جے موسیقی